ہیلو دوستو نمسکار میں آپ کا دوست راہل بہت بہت سواغت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ٹیک او بھارت تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ایک ٹویٹا کی فورچنر کو کیسے فائننس کیا جا سکتا ہے اگر کسی بھائی کا پلان ہے کہ وہ ٹویٹا کی فائننس گاڑی کروانا چاہتا ہے فورچنر گاڑی تو اس کو کیا کیا پروسس کرنے ہوتے ہیں کس طریقے سے وہ فیننس پہ ایک گاڑی کھری سکتا ہے ٹویٹا سے تو اسی بارے میں ہم اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے کیونکہ لاسٹ ویڈیو میں کسی سبسکرائبر نے میرے سے کمنٹ میں پوچھا تھا کہ آپ ایک ویڈیو بنائیے جس پہ فورچنر کو کیسے ہم ایک فائننس کرا سکتے ہیں فائننس پہ اگر ہم کھریدنا چاہے تو کیسے اس گاڑی کو کھرید سکتے ہیں تو اسی کے بارے میں یہ پوری ویڈیو ہونے والی ہے تو آپ ویڈیو کو آگے پیچھے نہ کر کے پورا دیکھیں گے تو آپ کو پروسس سمجھ میں آئے گا اگر آپ فورچنر گاڑی کو کھریدنا چاہتے ہو فائننس پہ تو وقت نہ خراب کرتے ہوئے دوستو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں دوستو آج میں اس ویڈیو میں بات کروں گا فورچنر ڈیزل ورزن میں ہر ورزن میں تھوڑا تھوڑا ویریانٹ ہو سکتا ہے ویریشن ہوئیں گے اماؤنٹ میں لیکن میں اس ویڈیو میں ڈیزل ورزن پہ بات کروں گا کیونکہ جو ایسیو بھی لیول کی گاڑی ہے وہ جاتر ڈیزل ورزن پہ ہی لوگ اسے خریدنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ایزے مائلیز ڈیزل کی زیادہ ہوتی ہے پیٹرول کے مطابق اور پاور اور پیک اپ میں بھی کافی انتر ہوتا ہے ڈیزل میں تو لوگ پرائیٹی کرتے ہیں کی بڑی گاڑی لیں تو ڈیزل ہی لیں تو آج ہم ڈیزل گاڑی پہ ہی بات کریں گے فورچنر کی ٹویٹا ٹویٹا فورچنر ڈیزل کے ورزن پہ دوستو اس کا سوروم ایکس پرائز ہے پینتیس لاکھ نو ہزار روپے اور آٹیو اس میں جائے گا آپ کا چال لاکھ چھالیس ہزار انسورنس جائے گا آپ کا ایک لاکھ اٹھابن ہزار چار سو چھالیس جو ادرس ایکسپنسز ہوتے ہیں جیسے کوئی سسٹم ہے یا کچھ آپ مڈ فلاپ لگوانا چاہتے ہو کوئی انٹیریر ڈیزائن کروانا چاہتے ہو وہ ایسے ڈیپینڈ اون یو تو اس کا موٹا موٹا یہ لگا لیجئے ایک لاکھ اسی ازار روپے کمپنی بولتی ہے کہ اس کو پورا کسٹم کر دیں گے تو یہ اوپشنل ہے اگر آپ چاہتے ہو تو لے سکتے ہو نہیں چاہتے تو نہیں بھی لے سکتے ہو میں نے یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں تو اس میں آپ کا جو پورا ہول پرائز بن جائے گا اکتالیس ہزار اکیانڈ میں ہزار چھ سو دو روپے کا بنے گا اگر آپ اسے فائننس کرواتے ہو تو فائننس کروانے میں یہی آپ کی ایم آئی بنے گی اس میں اکیاسی ہزار آٹھ سو بیاسی روپے تو دوستو اگر آپ نے پلان بنا لیا آپ کا ڈریم ہے کہ میں فورچنل گاڑی خرید ہوں تو آپ کو میں نے بتایا کہ کس طریقے سے اس کا پرائز لیسٹ ہے جو بھی آپ کو لون ہوگا وہ ایک سو روم پرائز پر ہی ہوگا جو ادھر ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ آپ کو پیبل ہوتے ہیں اون سپورٹ آپ کو دینے ہی ہوں گے جس سمیں آپ گاڑی لوگے اس سمیں آپ کو دینے ہی ہوں گے تو موٹا موٹا آپ یہ سمجھ لیجئے اگر آپ اس گاڑی کو لینا چاہتے ہو تو اس میں آپ کو چھ ساڑھے چھ لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ دینی ہی ہوگی یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ ڈاؤن پیمنٹ دے سکتے ہو اگر زیادہ ڈاؤن پیمنٹ دوگے تو آپ کی ای 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 کم ہوگی اور آپ کا لون کم ہوگا تو لون کم ہونے سے آپ کا اماؤنٹ ڈکریز ہو جائے گا بس اگر آپ ڈاؤن پیمنٹ کم کرتے ہو تو وہی لون اماؤنٹ زیادہ ہوگا اور ای 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 بھی جادہ ہوگی اول اوگر میں نے یہ بتایا ہے کہ آپ کم سے کم چھ ساڑھے چھ لاکھ روپے کی اگر ڈاؤن پیمنٹ کرتے ہو تو آپ ایک ٹویٹا پورچنل گاڑی آرام سے خرید سکتے ہو اور ایک یہ پریمیم سیگیمنٹ میں آتی ہے گاڑی اور بہت اچھی گاڑی ہے اگر کسی کا ڈریم میں کوئی خریدنا چاہتا ہے تو اس گاڑی کو اس طریقے سے خرید سکتا ہے اب لوگوں اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اس میں آپ کو خریدنے کے لئے کیا کیا آپ نے ڈاکومنٹس لگانے ہوں گے کیونکہ بینا فائننس کسی بھی ڈاکومنٹ کو دیئے وے نہیں ہو سکتی ہے تو اس میں آپ کو اپنے لیگلی ڈاکومنٹ دینے ہوں گے جیسے پین کارڈ کی کوپی دینی ہوگی ادار کارڈ کی کوپی دینی ہوگی ایڈرس پروپ میں آپ بیزلی بیل دے سکتے ہو ٹیلی فون بیل دے سکتے ہو یا آپ کا پوسپیٹ کنیکشن ہے موبائل کا اس کا بیل دے سکتے ہو اور آپ کی چھے فوٹو دینی پڑیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ چھے مہینے کی ہونی چاہیے اور دوستو اس میں وہی کمپنی اسی کو فائننس کرے گی بینک اسی کو فائننس کریں گے جس کی اچھی خاصی بینک سٹیٹمنٹ ہوگی مطلب پیسے اس کے اچھے بینک میں آتے ہوں گے منتلی اسی کو یہ فورچنر گاڑی فائننس ہو سکتی ہے یہ نہیں کہ کوئی بیس یا تیس ہزار روپے مہینہ کماتا ہے تو اس کو کمپنی فورچنر فائننس کر دے گی تو دوستو اس میں اچھی خاصی اگر کسی انسان کی انکم ہے موٹا مٹا ستر سے اسی ازار یا اپروس ایک لاکھ روپے آپ کی انکم ہے منتلی تو آپ ٹوٹا کی فورچنر کو فائننس آسانی سے کرا سکتے ہو اور آرام سے آپ اس گاڑی کا انجوئی کر سکتے ہو کیونکہ دوستو اس کی جو ای 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 بنے گی وہ اکیاسی ازار سمتھنگ کی ہوگی تو یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے ایک ای 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 کا تو یہ کمپنی کافی چیزیں دیکھتی ہے جو فائننس کریں گے بینکس فائننس کریں گے وہ یہ چیزیں دیکھیں گے کہ آپ اس کی ای 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 دینے لائق ہو یا نہیں ہو آپ کی جو چھے مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے تب ہی آپ کو یہ لون سینسن ہو پائے گا ٹویٹا فورچنر گاڑی کے لیے ہاں اگر آپ کے پاس پورا اماؤنٹ کیس ہے تو اس میں تو کوئی دکھت ہی نہیں ہے آپ کیس دو اور گاڑی لے جاؤ اگر آپ فائننس پر لینا چاہتے ہو تو فائننس کے کچھ اصول ہوتے ہیں نیم ہوتے ہیں تو آپ کو وہ فولو کرنے ہی ہوں گے وہ آپ کو بینک والے زیادہ اچھے سے سجیسٹ کر پائیں گے جو بھی بینک سے آپ لون کروا ہوگے کیونکہ ان کی کیا گائیڈ لائنس ہیں کیا ان کی ریکمینڈیشن ہیں وہ آپ کے دوارہ فلپیل ہوتی ہیں یا نہیں وہ ایس پر ڈیپینڈ ہون سیچویشن کی کیا سیچویشن ہے اس میں دیکھی جاتی ہے تو مان کے چلیے آپ کی ایک لاکھ سے اوپر ہی اوپر انکم ہونی چاہیے تب ہی آپ ایک فورشنیٹ ٹویٹا کو فائننس کر با پاؤ گے اپنے بینک کے ضرور دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی آئی ہوپ کی آپ کو ویڈیو میں دی گئی جانکاری پسند آئی ہو تو دوستو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر جرور کیجئے گا اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں